بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم آج کل یہاں آئی ہوئی ہے تین میچ کھیلے تین ٹیسٹ کھیلے وہ تینوں بنگلہ دیش نے ہارے اس کے بعد ابھی تک تین ونڈے کھیل چکے ہیں ان میں بھی بنگلہ دیش کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہماری خوش نصیبی کہ ہمارے سٹوڈیوز میں اس وقت بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلاری موجود ہے تو آئیے ان سے کرکٹ پر بات کرتے ہیں اسلام علیکم یہ کونسے انٹرکشن کرویا ہے ایک دم انسولٹ کیا مہمان کو بھولو کہ ایک دم انسولٹ کیا آپ کو وقت کرنا سہی ہے کہ ہم بنگلہ دیش کا ایک کیرکٹر سے آپ کو مل رہا ہے اب یہ دیٹیل میں جانے کا کیا ضرورت ہے کہ تین کھیل دیا وہ بھی ہور گیا اس کا وقت میں تین ٹیس کھیل گیا وہ بھی ہور گیا تو یہ ایک دم بیزیتی کر دیا نا آپ ایک دم آپ کو ایسا بولنا سہی ہے کہ ابھی ہم آپ کا ملکت کر رہا ہے بنگلہ دیش کا ایک پلیٹ سے یہ ہوتا ہے بات میں بافی مانگتا ہوں اگر آپ کو برا لگا ہے یہ ایک دم لگ گیا اگر جو فیکٹ ہے برا لگ دے وہ تو فیکٹ ہے دیکھے گا آپ کیا بلا جب ہی آپ ہم سے بہت کھا کیا ہم آپ کو شروع میں منع کر دیا تھا کہ ہم نہیں کر رہا ہمارا کو لینگوز پرابلم ہے بولا تھا آپ کو آپ بولا عزت دے گا ٹی وی کو اوپر بولا کہ عزت دے گا آپ ایک کونسا عزت دیا ابھی ہمارے کو آپ نے بگر میرے بھائی یہ جو ریلٹس ہیں بھائی نہیں بولے گا بھائی بولتا تو آپ وزدی کے بعد نہیں کرتا ہمارا بھائی نہیں بولے گا السلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انگور مقصود آپ کے خدمت میں لوز ٹاک میں آج میرے بہمان ہیں معاف کی جگہ تھوڑا ہی رو نے مجھے پریشان کر دیا لوز ٹاک میں آج میرے بہمان ہیں بنگلہ دیش کی کرکٹ ٹیم کے ایک کھلا رہی تم کو ایک دم خانسی آگیا ہم سوری ہم اپنے الفاظ وفاظ لیتا ہے تم بیمر ہے اس کی وجہ سے ہمارا شاید بات کر دیا چلو ٹھیک ہے ہم کو خوشی ہو گیا ادھر آکے نہیں مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ میں آپ سے بات کر رہا ہم کو بہت لگ رہا ہے پاکستان آپ اس سے پہلے آ چکے ہیں ہمارا دیش میں جب بھی بھی کوئی کامپیرنگ کرتا ہے تو اس کا یہ ہو جاتا ہے کہ ٹوٹل جس کو بولا رہا ہے اس کا پورو انفرمیشن ہونا چاہیے آپ کا پاس میں پورو انفرمیشن نہیں ہے ہم کوریکشن کرتا ہے آپ بولا کہ کیا بولا آپ کا سوال کیا تھا پاکستان آپ پہلے بھی آ چکے ہیں دیکھو گا سیونٹی ون میں ہم پیدا ہو گیا تو اس سے پہلے کیسے آ سکتا ہے پوسٹ ٹائم آیا ہے کیسے لگا ہم ادھر گھومنے پھر نہیں آیا ہے کہ کیسے لگ گیا ہم ادھر کرکٹ کھل لیا ہے ایک بات تو سب جانتے ہیں کہ ہماری ٹیم آپ کی ٹیم سے اچھی ہے ایک بات سب لگ بھی جانتا ہے کہ ہمارا ایکسپورٹ تمہارا ایکسپورٹ سے سب سے زیادہ اجسا ہے میں سمجھا نہیں آپ سمجھ رہا ہے میں کرکٹ کی بات کر آپ سمجھ جائے گا ہم کچھ اور بات کر رہا ہے دیکھو ہمارا ملک میں ایکسپورٹ جو ہے وہ ہوت سا بردوست ہے آنگو شب ایسا ایکسپورٹ ہوتا ہے جوٹ ایکسپورٹ ہو رہا ہے ادھر ہمارا ٹی جو چوئے تمہارا فیتا ہے چوئے ایکسپورٹ ہو رہا ہے بہت سارا چیز ادھر سے ایکسپورٹ ہو رہا ہے نہیں آپ کی بات پہ مان رہا ہوں مانے گا اچھا بات ہے دیکھو اچھا بات کو مان لینا آدمی کا برہ ہوتا ہے مگر میرا پروگرام کرکٹ پر ہے کرکٹ پر ہمارا پروگرام جو ہے ایزوکیشن ہے ہمارا کونٹری کا پروگرام جو ہے ایزوکیشن ہے لیٹریسی پائلہ نمبر کے اوپر میں ابھی ادھر دیکھے گا تم سب کونٹیننٹ میں ایک جگہ ہے کھیرالا ہونڈر پورسنٹ لیٹریسی ہے ادھر اس کا بات میں فیر آجاتا ہے سیری لانکا سیری لانکا کا اندر میں بھی لیٹریسی کے اوپر پورسنٹیج بہت ہے آن بھی ہم لوگ اوپر رہا ہے ہمارا لیٹریسی گریڈ بھی اوپر رہا ہے انگلیش بھی بہت ہائی ہو گیا ہے ایک دم ایک دم ایسا ذرا ہے ٹھیک ہے رہے آپ ایک دم دیکھو جو بہت ہے وہ بولنا چاہیے ہم لوگ اپنے ملک کو ایمبیسیڈر آئے ہمارا ایمبیسیڈر نے بھی بولا تھا کہ یہ جو صاحب ہے آپ کا نام لیا بولا اس کا اس میں جائے گا تو بہت سنبھل کے بات کرے گا اور صاحب بتائے گا تو آپ صاحب بتائے گا تم کو نہیں میں آپ کی بات مان رہو مانا رہا اچھا بات ہے مگر آپ ایک ٹیسٹ ٹھیکٹر ہیں دیکھو سب سے بہت ٹیسٹ کیا ہے دنیا میں کہ کورزہ نہیں ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک کو اوپر میں کوئی کورزہ نہیں ہے آپ کو کتنا ٹینشن ہوا کہ آپ لوگوں کا ملک پہ کورزہ 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 زیدر دیکھے گا کورزہ ہمارے ملک میں اللہ کا شکر ہے کورزہ نہیں ہے ہم لوگ خود کیا بولتے ہیں تم لوگ کفیل بھائی کفیل ہم لوگ کفیل ہے خود کفیل ہے تم لوگ کورزہ ہے ٹھرٹی ٹو ڈالر پور پرسن کورزہ ہے ابھی بور گیا ہوگا سب سے یہ ہے نا تو جب ہم آپ کا بات میں اجدام آزادی مل گیا اور ہم لوگ کا خود کفیل ہو گیا تو تم لوگ پہ کارزہ کیوں ہے یہ بات ہمارے کو تکلیف دیتا ہے آپ کی باتیں میں سب مان رہا ہوں ہر چیز آپ کی مان رہا ہوں ہم میں یہ بھی کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے اچھا ملک بنگلہ دیش ہے دنیا میں سب سے زیادہ پیسہ بنگلہ دیش کمارا ہے دنیا سب سے زیادہ ایکسپورٹ بنگلہ دیش کی ہے ایڈیوکیشن کا میار جو ہے پنگلہ دیش کا سب سے اچھا ہے ابھی کچھ جھوٹ بھی بول دیا تم اس میں ایسا بات نہیں ہے ہم میرے امبسیڈر بولے جو گولت بہت کرے پوکر لینا آپ سب ایسا ابھی یہ وہ لگ رہا ہے ٹونٹنگ لگ رہا ہے آپ ٹونٹنگ کر رہا ہے ہمارا اوپر ایسا بات نہیں ہے جو ہے وہ ہے ہم نے آپ کو بلایا ہے کرکیٹر کی وجہ سے ہم اپنا طرف سے تو کوش بھی نہیں بولا کیا بولا ہم اپنا طرف سے اپنا طرف سے کوئی بہت کر دیا اللہ تعالی نے آپ کو دماغ دیا ہے الحمدللہ دیا ہے دیا ہے نا تو پھر آپ پھر سوال سنیں اور اس کا جواب تھی آپ کا زیتما بھی بہت کیا اس کا ریلیونٹ ضعب دیا ہے ہم اگر آپ کو میری بات بری لگی ہے تو میں آپ سے معافی مانگتا ہوں بلکہ پورے بنگلہ دیش سے معافی مانگتا ہوں ہم اپنا ملوک کو ریفریزنٹیشن کر رہا ہے آپ نے ہم سے محفی مانگ لیا ہمارا دل کیلئے رہو گیا دیکھیں آپ ایک قیس کرکٹر ہیں آپ صرف کرکٹ پر بات کریں تم لوگوں کا ایک خوربی ہے جو چیز میں ہم لوگ ٹھیک ہے تم لوگ اس پر کہہ کو نہیں بات کرتا ہے اس پر بات کرو ہمارا صرف میں اس پر بات کرو جس میں ہم لوگ اتصا ہے ایکسپورٹ پر بات کرو سارا لگ چیز پر بات کرو جو اچھا ہے دیکھیں آپ کا تعلق اگر سیاست سے ہوتا تو میں سیاست میں بات کرتا آپ ایک ٹیسٹ کرکٹر ہیں سب سے فائلے ہم بانگلی ہیں بعد میں ہم کرکٹر ہیں کیا بات کرو موت کرے گا آپ کو مرضی ہے سر یہ ریکارڈنگ کا پرابلم ہو رہا ہے اس طرح تو میں نہیں کر سکتا کسی بات کا یہ جواب ہی نہیں دے رہے مجھے کسی بات کر رہے ہیں وہ آپ میرے ڈریکٹر ہیں آپ کو ڈریکٹر ہے آپ لوگ کو بھی کوئی ڈریکشن دیتا ہے اگر تم لوگ کو ڈریکشن ہوتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ایک سپن ملتے ایک گھنڈالی کے بات